سابق وزیر داخلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری باتوں اور بیانات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے پھر بھی اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو معافی مانگتا ہوں جامع بنوریہ میں مفتی نعیم سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر رزول فغیر مرزا نے کہا کہ میری ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیروں کے خاک کے برابری بھی نہیں مجھ سے جو باتیں منصوب کی جا رہی ہیں اور جو رنگ دیا جا رہا ہے اس کی سختی سے مضمت کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے جس پہ بھی میرے مطیدہ کے دوست کو اعتراض ہوا کہ یہ کونسا نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی نبی کریم ہے یا کوئی اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے رہے ڈائریکٹ میں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے اور مجھے اللہ نے ہدایت اپنے اس پاک قرآن کے ذریعے پوری انسانیت کو ہدایت کی ہے کہ نیکی کرو انہوں نے کہا کہ میری باتوں کو تور مرود کر پیش کیا گیا گناہ گاروں کے لڑائی میں نیک لوگوں کو بھی گھسیڑ لیا گیا مظلوموں کے حقوق کے لیے اپنی آواز بلند کرتا رہوں گا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جامع بنوریہ سائٹ کے مواتے میں مفتی نعیم کا کہنا تھا کہ ایسے بیانات سے گریس کرنا چاہیے جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے اور کسی کی دلازاری ہو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک مقدس کتاب ہے اور سیاسی معاملات میں اسے ہرگز استعمال نہیں کیا جانا چاہیے